ناظرین ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آئے کہ دکان پر چوری کے الزام میں دو خواتین کو بازار میں سرعام برہنہ کر کے تشدد کیا گیا اور ویڈیو سوشل بیڈیا پر وارل ہو چکی ہے اور یہ واقعہ پیش آئے فیصلہ بات کے دنر اور اس کے تمام پہلو پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ انتہائی انتہائی شرب ناک حرکت ہے کہ ان کی کیا سزا ہوگی کیا سزا ان کی ہونی چاہیے مجھے ایک مرد ہوتے ہوئے نہایت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس نے بھی ملزم خواتین کی ویڈیوز بلر کیے بغیر سوشل میڈیا پر بارل کیے اسے بھی ذرا ہیاری آئی کہ سوشل میڈیا پر موجود خواتین اسے کیسے دیکھیں گی اور اس پر کیسے اپنی رائے کا اظہار کریں گی سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو خواتین کو سرعام برہنا کر کے ان پر ڈنڈوں سے تشدد کیا جا رہا ہے اس دوران وہ چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے ان کے جسم پر کپڑا نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے تشدد کرنے والوں کو روکا ویڈیوز سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے بعد پولیس کی بھی دوڑے لگ گئی یہ اف آئی آر کی کوپی ہمارے پاس پہنچود ہے اور یہ اف آئی آر کا مطر بھی آپ کے سامنے رکھے گے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور دوسرا وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز اصل میں ہیں کیا اور ان ویڈیوز کے ادھر کیا دیکھا جا سکتا ہے اب یہ وہ ویڈیوز ہیں آپ کو پروپر سکرین پر دکھا تو نہیں سکتے لیکن یہ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ جی وہ ویڈیو ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے خیر چوری کی بھی ہوتی تو قانون تھا اور اس کے بعد آپ ان کو برہنا کر رہے ہیں آپ ایک دکان کے ادھر کھڑے ہو کر اور اس پر تشدد کر رہے ہیں اور ان کے صدو کوب کی آسار ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے اتارو اور سارو کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جو ان کی ویڈیوز بنائی آپ لوگوں نے اور پھر سوشل میڈیا پر وائرل کر لی کتنے افسوس کی بات ہے بہنی سے مسلمان شرم آنی چاہیے آپ کو کہ جب ادارے موجود ہیں تو پتہ نہیں لوگوں نے اپنی عدالتیں کیوں لگانا شروع کر دی ہیں ہمارا معاشرہ انتشار کی جانب بڑھتا جا رہا ہے تربیت کے ساتھ سختی سے قانون پر عمل درامت کی بھی ضرورت ہے ہمیں کہ فیصلہ بات کے یہ علاقہ ہے تھا نا ملر ٹاؤن کے علاقہ باوہ چک میں یہ دکان سے چوری کرنے کے الزام میں دو خواتین کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا دونوں کو دکان میں بند کر دیا گیا تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے پولیس ترجمان کے مطابق متاثرہ جو خواتین ہیں ان کی جانب سے پولیس کو دیکھے درخواست میں بتایا گیا کہ وہ ملر ٹاؤن کے علاقے میں کاغذ سننے کے لیے گئی تھی جہاں چاروں خواتین پانی پینے کے لیے ایک الیکٹرک سٹور میں داخل ہوتی ہیں خواتین نے بتایا کہ الیکٹرک سٹور کے مالک صدام اور تین ملاسبین نے انہیں چوری کے الزام میں مبہوث بنا لیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتے رہے اس دوران بسید افراد بھی وہاں پر آ گئے اور تشدد کر کے انہیں دکان سے باہر باسار میں لے گئے جہاں انہیں برہنہ کر دیا گیا اور ملزمان برہنہ حالت میں ویڈیوز بناتے رہے اور ان پر تشدد بھی کرتے رہے سوشل میڈیا پر یہ بات اصاف ویڈیوز وارل ہوئیں اور دیکھا جا سکتا تھا کہ دو خواتین کو باسار میں سرعام برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا گیا اس دوران وہ چیختی رہی چلاتی رہی ایک خاتون نے کپڑا جو ہے وہ پکڑ کر جسم دھامپنے کی کوشش کی مگر تشدد کر کے وہ کپڑا بھی ہٹا دیا گیا ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کس نے ان کے جسم پر کپڑا نہیں دیا کسی نے بھی نہیں دیا اور وہ ان پر سرعام تشدد کرتے رہنا ہی تشدد کرنے والوں کو روکا گیا ویڈیو انتہائی ناصیبہ ہونے کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ آپ تو دکھا تو رہی سکتے لیکن وہ آوازیں آپ ضرور سن پا رہے ہوں گے جو وہ چیخت رہی تھی ابھی کچھ تیر پہلے وہ ویڈیو میں نے ایک دور سے پلے کر کے بھی آپ کو دکھائی کیمرے کے سامنے رکھی کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہوئی ہے جس کے بعد پولیس کی دوڑے لگ گئی ہیں ایس ایچو نے حقائق چھپانے کی کوشش کی تاہم سی پی او ڈاکٹر عابد خان اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن فراز احمد خود موقع پر پہنچ گئے جبکہ تینوں ملزمان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق مقامی افراد کی جانب سے اطلاع ملنے پر کاروائی کر کے الیکٹرک سٹور کے مالک سبیت تین ملزمان کو حراست پر لیا گیا جبکہ سی سی پی او فیصلوات کے حکم پر خواتین کو مبہوس بنانے اور تشدد کے لسام میں چار ناؤزد اور آٹھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا پولیس نے اپنے بیان میں مسید کہا کہ فیصلوات پولیس نے رات دھو ملزمان کو گرفتار کر لیا مسید کاروائی کر کے پانچوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اس واقعے کی دیکھت تمام پہلوں سے بھی تفتیش جاری ہے آجی پنجاب خواتین اور بچوں پر تشدد اور حراسکی کے واقعات پر زیرو ٹولیرز پولیسی پر عمل پیرا ہوں گے اب جو ایف آئی آر پر فور نمبر درج کیا گیا اور ہماری وہاں پر ایک شخص سے بات ہوئی جس کا یہ نمبر درج کیا گیا ہے ایف آئی آر کے اوپر جو ہم واسعہ تو نہیں کر سکتے وہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے رکھتے وہ سنیے گا کہ وہ شخص کیا کہہ رہے اسلام علیکم کون تھا آپ بات کر رہے ہیں آسیا بی بی دی کوئی ایف آئی آر ہوئی سی میں ٹی وی چینلز دو گلز کر رہا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایف آئی آر اوہ اسلام علیکم سلام علیکم اچھا کیا مEduk ان گا دیا گا ہم؟ اچھا اس کی اہم کیوں سے ہوں اور دلکھے نے ان کے لام کولیوں سے ہوا پولیس ہ کرلیوں ذات جیسے تھے بلک کر اچھا وہwww وہ گئے گے وہ گئی اب کیا ہوا جی کہ وہ خواتین کو حراسہ کیا گیا اور اس کے بعد جب وہ افیاد درج کرواتی ہیں یہ شخص کی بھی گفتگو آپ نے آوریو کے اندر ماسیاں سنی کہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ ان خواتین کو میں نے چھڑوایا اور جب وہ گھر واپس گئی تو یہ مسئلہ زیادہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیو تو وہ ڈر گئی اور وہاں سے وہ رات و رات غائب ہو گئی اپنی تمام چیزیں وہی پر چھوڑ کے وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہیں اب کیا ہو جی ہمیشہ کی طرح کے آخر میں علاقے کے چند محسوسین آئیں گے اور پولیس کی نگرانی میں معافی تلافی ہو جائے گی برہنہ کرنے والوں سے پولیس پیسے کھائے گی برہنہ ہونے والوں کو ڈرائے جائے گا دھمکایا جائے گا ایسے صلاح ہو جائے گی پولیس بھی خوش مجرمان بھی اور متاثرین بھی عوام جلد ہی اس معاملے کو بھول جائے گی سزا اور جزا کا جب تک عمل نہیں ہوگا سو ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے جبکہ چشمدید گواب بھی موجود ہیں اور جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ بھی دنیا نے دیکھی ہے سو آج کس ویڈیو میں اتنے ہی دیکھتے رہی ہے 27 نیوز ایسٹری اور اپنے فیر بیک سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آقا کیجئے گا